ان کے بچے پڑھنے نکلے کے لیے آتے تھے ان کی سیوہ سے ساتھ رازلیتی کی شروعات کری تھی اس کے بعد میں پورے پردیس کے اندر این ایک شوائی کا چنانو لڑا اور پردیس اجت سنے گئے پورے رازستان کی یوہ سکتی نے ان کو خوب پیار اور آسروات دیا اور اس بھروسے کو اس یوہ سکتی کے سنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پورے پردیس کے اندر گاؤں گاؤں ڈانی ڈانی گھومے کسانوں کے مصوروں کے بچے سکسا کے اندر مصموط شکر پہ کیسے پہنچے اس کے لیے نئے رازتوں کا نیرمان کیا جہاں بھی گریبوں کے کسانوں کے بچوں کے ساتھیں نائے ہوا وہ ان کی مصورتی کے لیے ہمیشہ تیار کھڑے رہے اتھی پرکار سے سنگٹن میں ہاں جگہ مصورتی سے کاریے کرتے ہوئے پھر جب لادنو ہیڈان سوا کے لیے کاریے کرنے کی ایک شروعات کی یا گاؤں گاؤں گھومنے لگے دانی دانی گھومنے لگے آپ سم لوگوں کے کام کیے آپ کے ساتھ امیشہ مصورتی سے کلے رہے آپ کی آواز کو بلند کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے آخری بات دیکھے پردینس کی سب سے بڑی پنچائک ویڈان سوا میں ویڈائک چنکے آپ لوگوں نے بھیجا لادنو ویڈان سوا کے لوگوں کی آواز کو تو انہوں نے رازستان میں بلند کی آئی اس کے ساتھ ساتھ پورے پردینس کے گلی پریوار کے کسانوں کے جو بچے یوبارساتی جو بھی ان سے پاس آئے ہمیشہ ان کی مجھوٹی کے لیے کاریے کیا جن سپنوں کے ساتھ آپ لوگ انہیں ویڈائک چی کو چنا تھا ان سنے رہے سپنوں کے لیے کاریے کیا اور جان بھی ان سپنوں کے اندر کہ ارچنے آتی بھی کی تو بڑے سے بڑے لوگوں سے چکرا گئے اس میں بھی سنکانی کی چاہے پن ہو یا پرتیشہ رہے یا نہیں رہے آپ لوگوں کے سپنے رہنے کی میں بھی ناغور گلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آتا ہوں میں بھی رازستان کے سب سے بڑے بھی سویدائیے کے اندر ساتھا سکٹی کے لیے کاریے کرتا تھا کوویڈ سال جیسے پورے سمیں میں بھی آپ لوگوں کے آخری واس سے میں رازستان کی سویدائیے میں کام کرتا رہا جب میں نے پنٹے کی سوڈینٹ کی میرے بھائی اور مہن کی آواز اٹھائی اس کو دیکھتے ہوئے میرے یوبارساتیوں میں بڑی بڑی ساکتوں کے سامنے بھی میں چناؤں لڑ رہا تھا میں ایک کسان پریوار کا ایک چھوٹے سے گاؤں سے آنے والا لڑکا تھا تو اس سمیں بھی کئی بڑی میرے کو سمجھ جائے آئی تو آدھرنی ویدائی جی نے بے جزک میری مدد کری میری تو کیا ہوتا ہے اکسر کہ اپنے جلے کا ہے اپنے سماج کا ہے کہیں نہ کہیں اپنے سامنے آئے گا تو راستہ سے ہٹا بیٹھتے ہیں لیکن میرے کو ہر پکے مصروف کیا کہ کسان پریوار کے لوگ یدی رازنیسی کے اندر بڑے منس پر آئیں گے آگے آئیں گے تو کسان پریوار کی آواز مصروف ہوگی گریبوں کی مگنوں کی باؤنوں سے جھڑکے لوگ کام کریں گے اس کو دیکھتے ہوئے میرے کو ہمیشہ آگے بڑھایا باقی لاڈنوں ملان سے باگے گاؤں گاؤں سے یواز آتی میرے پاس آئے تھے میرے لئے ایک مضبوطی سے اپنے آواز رکھی تھی میرے کو مضبوط سیاستہ اسی کا پریڑا میں آج جہاں بھی آپ لوگ بھولاتے ہو میں آپ لوگوں کے تیز جاتا ہوں جہاں بھی آپ لوگوں کو سکسا کے سنسانوں میں راستانی کے اندر کوئی سمجھ چاہتی ہے میں مضبوطی سے آپ کے ساتھ تھڑا رہتا ہوں کیونکہ میرا ایک ہی سپنا ویدائیتی امیسہ کہتے ہیں کہ گاؤں ڈانیوں سے جو ساتھ رہتے ہیں بڑے مضبوط اور پیڑیت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنا جاچتوں ان کے اپنا ضرم لیای ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے تو ان لوگوں کے نیای کے لیے اس کی آواز کو بھولنٹ کرنے کے لیے وہ کس پرکار شائیت من سکے بڑے بڑے عوضوں پہ بیٹھے جن کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں زکتی ہیں آرے سائیس جو بھی بڑے عدیقاری ہوتے ہیں زیادہ تر کسان پریوار کے ہی وہ ساتھ اوپر کے آتے ہیں تو اس راستے کے لیے ان کی سمجھیاں پر ختم کرنے کے لیے ان کی مضبوطی کے لیے کاریے کر رہا ہوں جہاں بھی آپ لوگوں کے بیٹھے بیٹھیوں کو راجستان کی رازدانی میں جیدی کوئی سمجھا آئے گی تو میں بڑی مضبوطی سے وہاں کھاڑا رہوں گا آپ نے جس طرح کے ویدائیت کو سنا ہے پورے راجستان کو گھر میں آج ہندوستان کے اندر آپ لوگ کسی بھی چاہیے ہسپیٹل میں جاتے ہو چاہیے کسی جگہ جاتے ہو لارٹو ویدان سبا کا نام لیتے ہو تو سیکڑوں ہاتھ آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سیار رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں آپ کے ویدائیتی میں دیت اور پردیش کے اندر بونڈ گوم کے لوگوں کے لیے کاریے کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے بس آپ لوگ مضبوطی سے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائی رکھنا یہ آپ لوگوں کی نیاکی اور مضبوطی کی لڑائی جیون بار لڑھتے رہیں گے کیونکہ یہ بھی ایک دھوجی کے بیٹھے ہیں ایک چھوٹے سے پریوار سے پرنے بڑھے ہیں انہوں نے بھی کئی سمجھےوں کا سامنا کیا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ بھی جہاں لکھنا ابھی بھی ان پانچ جانوں میں خوب کام ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے ڈا مرمسا بودھا جانیلا